اسلام علیکم دوستو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں جس فون کے بارے میں وہ ہے اونر پلے فور ٹی پرو کے نام سے تو جو کہ چینہ کے اندر تو لانچ ہو چکا ہے اور 21 اپریل سے اس کی سیل سٹارٹ ہو جانی ہے چینہ کے اندر تو لانچ چودہ طریقہ ہو چکا ہے چینہ میں تو بہت جلد جی آپ کو پاکستانی مارکیڈ میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کافی اچھی سپیسیفکیشن ہے چپسٹ کافی کمال کا اس میں یوز کیا گیا ہے تمام سپیسیفکیشن کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی پرائس پاکستان میں کیا ہوگی اس کے بارے میں بتانے والا ہوں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ ہے دس لائک دس لائک پورے کر دینا سب سے پہلے ہم سپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں اس فون کے اندر آپ OLED ڈسپلی ملے گا یعنی کہ ایمولیڈ والا ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سکس پوائنٹ تھری انچ کا ایٹی تھری پوائنٹ ٹو سکرین ٹو بارڈی ریشو کے ساتھ تو یہ فل ایچلی ڈسپلی ہونے والا ٹین ایٹی پی پیکزل کے ساتھ مجھے تو یہ فون کافی اچھا لگا ہے جو ادھر سپیسیفکیشن نے انہوں نے بتائی ہے اور جو پرائس ہے انہوں نے رکھی ہے تو سب سے زیادہ سیل ہو سکتا ہے اگر پاکستان میں آتا ہے تو پرائس بھی آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنا لاشت تک تو آپ کو تمام کچھ پتا چل جائے گا اور کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت پیشنگ آئے گی آپ کو تو تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو میں مل جائیں گی اس فون میں آپ کو انٹرویڈ ٹین ملے گا اور جو ہواوی کا اپنا یو آئی یا ای ایم یو آئی وہ ٹو پائنٹ ون دیکھنے کو مل جائے گا ادھر آپ کو جو چپ سٹ مل رہا ہے وہ ہائی سیلیکون کرن ایٹ ٹین والا چپ سٹ مل رہا ہے جو کہ سیون نینومیٹر چپ سٹ ہے اور اب جو میڈ رینج میں آنا سٹارٹ ہو چکا ہے میڈ رینج کلر فون ہونے والا ہے جو ادھر چپ سٹ انہوں نے لگا دیا ہے تو کافی زیادہ سیل جو فون ہونے والا ہے ادھر آپ کو سی پی ایو ملے گا 2.27 گگہر سپیڈ کے ساتھ آپ کو یہ دینے والا ہے آپ کو سٹوری جو دینے والا ہے اس کے ساتھ جو چپ سٹ کے ساتھ اس کا کمبینیشن بننے والا ہے کافی اچھی پروفارمنس فون Pawką آپ کو یہ دینے والا ہے اگر ہم اس فون میں کیمروں کی بات کریں تو بیک پہ آپ کو ترپل کیمرہ सیٹم ملتا ہے مین کیمرہ 48 مئ گ pik سل کا ہے 8 مائگا پک سل کا الٹرا ویڈ کیمرہ ملے گا اور 2 مائگا پک سل کا ادھر آپ کو ڈیفت سنسر مل جائے گا اگر فرنٹ پہ کیمرہ کے بات کریں تو آپ کو 16 مائگا پک سل کا کیمرہ ملے گا جو کہ آپ کو ووٹر رو آپ نوج کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اگر ہم اس میں فنگر پرینٹ سنسر کی بات کریں تو یہ سنسر آپ کو ڈسپلی کے اندر ملے گا اور کافی اچھی سپیڈ کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ Kiran Air 10 والا چپ سٹا جو کہ 7 نائنو میٹر لیٹس ترین ٹکنالوجی پر بیس ہے تو آپ کو فنگر پرینٹ سنسر کی سپیڈ اتنی لو نہیں ملے گی فاسٹ کافی یہ فنگر پرینٹ سنسر کام کرے گا اس میں باقی کے سنسر بھی مل جائیں گے جیروسکوپز اور جو بھی ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں اگر ہم اس فون میں بیٹری کی بات کریں اس فون میں آپ کو 4000 ایمیچ کی بیٹری ملے گی ایدھر آپ کو 22.5 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ آپشن بھی مل جائے گا تو اگر ہم اس فون کی پرائس کی بات کریں تو چینہ کے اندر یہ تقریباً 200 یورو کے قریب اس کی پرائس بنتی ہے اور انڈیا میں جو پرائس ہے وہ تقریباً 16 سے 17000 میں لانچ ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ہم چینیز پرائس کو پاکستان میں کنورٹ کریں تقریباً 36 سے 17000 بنتے ہیں لیکن اگر پی ٹی اے کے ٹیکس کو غیرہ بھی شامل کر لیں تو یہ فون آپ کو 45000 کی رینج تک مل سکتا ہے تو تب بھی یہ فون آپ کے لئے بہت ہی اچھا آپشن ہونے والا ہے کیونکہ اس میں چپ سیٹ کافی لیٹسٹ یوز کیا گیا ہے جو کہ 7 نینو میٹر والا چپ سیٹ ہے اور وہ بھی میڈ رینج کے اندر آپ کو مل رہا ہے اگر ہم ریل می کے فونز کی بھی بات کریں جو کہ ابھی آنے ہیں سکس پرو یا ریل می سکس اس میں ابھی آپ کو 720 جی والا چپ سیٹ ملتا ہے جو کہ ایک طرح کا 8 نینو میٹر بیسٹ ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ بھرک کرنے والا ہے اگر لانچ ریٹ کی بات کریں ابھی تو کنفرم نہیں ہے چینہ کے اندر یہ 21 اپریل کو ان کی سیل وغیرہ سٹارٹ ہونی ہے اور اس کے بعد تقریباً یہ تھرڈ کواٹر کے سٹارٹ میں آپ کو پاکستان میں مل سکتا ہے تو کنفرم ڈیٹ جیسے ہی مجھے بتا چلے گی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کر دوں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں اور کوئی بھی آپ کا کوئیچنہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ آفیس